میچ دیکھنا ہے جائے مریض کیوں نہ بننا پڑے ہر شائک ایک کرکٹ گراؤنڈ میں اپنی ٹیم کا میچ دیکھنا اور سپورٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ شائک ہو پاکستان یا پھر بہارت کا اور میچ پاک بہارت ہو اور وہ ہو بھی ورلڈ کپ میں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میچ کو چھوڑ دیا جائے جی ہاں پاکستان اور ہنڈیا ورلڈ کپ میں 15 اکتوبر کو احمد آباد کرکٹ سٹیڈیم میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونے جا رہے ہیں جس کی تیاریاں پہلے سے ہی کی جا رہی ہیں اور شائکین کرکٹ دور دور سے احمد آباد پہنچنے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح پہنچا جائے اور میچ دیکھا جائے پہلے خبر آئی تھی کہ احمد آباد آنے والی فلائٹ کے ٹکٹ کی قیمتیں کئی گناہ بڑھ گئی ہیں پھر خبر آئی کہ ہوتلوں کے قرائے میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے اب شائکین کرکٹ نے میچ دیکھنے کے لیے ہوتلوں کے قرائے میں بہت زیادہ اضافہ ہونے کی وجہ سے احمد آباد اور اس کے آس پاس ڈاکٹروں سے وقت لینا شروع کر دیا ہے ان کے ہسپتالوں میں کمرے بک بھی کرانا شروع ہو گئے ہیں کہ میچ سے کب وہاں رہ سکیں چھوٹی موٹی بیماری کے لیے جہاں لوگ ہسپتال جانا پسند نہیں کرتے وہاں انڈیا میں شہریوں نے ہسپتال کے کمرے بھی بک کرانا شروع کر دیا ہے مقصد صرف ایک پاکستان اور بہارت کا میچ دیکھا جائے اور وہاں پر ایک رات رہنے کی جگہ بھی مل جائے گراہ فروشی اروج پر ہے اور اس کا حل بھی دھون نکالا ہے پیسے بچا کے سستے میں ہی کام چلا لیا جائے اپنا مقصد کے اپنی ٹیم کو کوٹ بھی کر لیا جائے پاکستان اور انڈیا نے پہلے ایشیا کپ کھلنا ہے پھر اس کے بعد ورلڈ کپ کے لیے پاکستان نے انڈیا جانا ہے اور اگر حکومت نے اجازت دی تو پھر اس کے بعد پاکستانی ٹیم کا پتہ چلے گا کہ کب جانا ہے اور پاکستانی شائقینے کرکٹ اور میڈیا کے لیے کیا پولیسی ہے اور انڈیا ان سب کو کیسے سہولت فرام کرتا ہے یا پھر ہمیں بھی گراہ فروشی کا سامنا کرنا پڑے گا یا حکومتی طور پر فائدہ دیا جائے گا ہے اور مناسب قیمت میں کام ہو جائے گا یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ورلڈ کپ سے قابل پاکستان کے دو وار ماب میچ ہیں پھر اس کے بعد پانچ اکتوبر سے ورلڈ کپ شروع ہونا ہے پاکستان کا چھ اکتوبر کو کالی فائر کے ساتھ میچ اور دوسرا میچ بھی دوسری کالی فائر کے ساتھ بار اکتوبر کو ہے دونوں میچ ہی ہیدر آباد میں ہیں جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا میچ پاک بہارت میچ پندرہ اکتوبر کو دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم احمد آباد کرکٹ سٹیڈیم میں ہوگا جس کے لیے یہ سارے جتن کیے جا رہے ہیں کیا آپ بھی احمد آباد جائیں گے یا جانا چاہتے ہیں کومنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گے